موسیقی نمسکار دوستو مہم ایس ایس کے ڈائیمنڈ بیٹکس ہے اور میرے پچھلے ویڈیو میں میں نے اس آلیا کٹ سٹائل کرتی کی کٹنگ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا اور آج کے ویڈیو میں میں اس کی سٹیچنگ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ ہمارا فرنٹ کا نیک ہے جو ہم نے کٹنگ کیا تھا 4 انچ کا تو اس کے بار ہمیں ایک ایکسٹر پٹی کٹنگ کر لینی ہے اپنے نیک میں لگانے کے لیے کیونکہ مجھے میں نے آپ کو بتایا تھا 1 انچ کی پٹی کٹنگ کر کے لگانی ہے اگر آپ پائپن لگاتے ہو تو کوئی دکت نہیں ہے پائپن بنا لینی ہے مجھے یہ پٹی لگانی ہے 1 انچ چوڑائی کی تو اس نیک کے برابر اور ہاں پینچ سے تھوڑا سا زیادہ میں نے ایکسٹر رکھا ہے فرنٹ میں کیونکہ فرنٹ میں ہمارا 2.5 انچ کا کٹ تھا تو اس سائیڈ فولڈ کرنے کے لیے کام آئے گی اور اس کو برابر کٹ کر لینا ہے دو ایسوں میں اور یہ ہمارا بیک کا نیک ہے جو ہم نے 2 انچ کا بنانا ہے یہ بلکل برابر میں نے کٹ کیا ہے اس طرح سے اور ان دونوں نیک کو ہمیں نیچے کی طرف سے ہاں پینچ کے پروکس فولڈ کر لینا ہے جب ہاتھ سے اس کی ہم سٹیچنگ کریں گے تو یہ فولڈ ہوگا تو داگیں نکلتے ہوئے نہیں رہیں گے اس طرح سے ہمیں ان دونوں پٹی کو نیچے سے فولڈ کر کے تیاری کر لینا ہے اور جو کٹ لگایا ہے اس کٹ کے لیے ہمیں ایک اس طرح سے 2 انچ اوڑائی کی پٹی کٹنگ کر لینا ہے اس کو بھی تینوں طرف سے فولڈ کر لینا ہے تاکہ داگیں نکلتے ہوئے نہ رہے اور کٹ میں ہمیں ایک ڈوری اور بٹن لگانی ہے اس کے لیے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈوری کا بھی بنا لینا ہے تو اتنا میں نے کر لیا ہے یہ ہماری پٹی کی رائٹ سائیڈ ہے اور یہ اپوزیٹ سائیڈ ہے تو اپوزیٹ سائیڈ سے بار کی طرف ہمیں ہاں پینچ سے تھوڑا کم فولڈ کر لینا ہے فرنٹ اور بیک دونوں کے لیے تو اس طرح سے فولڈ ہو جائے گا تو ہمارے داگیں نکلتے ہوئے نہیں رہیں گے فرنٹ کے نیک کو ہمیں بلکل برابر سینٹر سے کٹ کر لینا ہے اور بیک کے نیک کو اسی طرح فولڈ کر لینا ہے لیکن کٹ نہیں لگانا ہے یہ ہمارا چولی کا فرنٹ پورسن ہے یہ نیک ہے اور نیچے 2.5 پنچ کا ہم نے کٹ لگایا تھا اور پلیٹس کے لیے 4.5 پنچ پر مارک کیے تھے تو ان دونوں مارک پر ہمیں دونوں سائیڈ اور اسی طرح بیک میں بھی آپ انس کے پروکس اپنی پلیٹس ڈال لینی ہے تو پلیٹس میں نے فرنٹ اور بیک میں لگا لی ہے یہ ہمارا فرنٹ کا نیک ہے اور یہ جو ہمارا کٹ ہے اس میں ہمیں پٹی لگانی ہے اس طرح سے پٹی لگانے سے پہلے ہمیں رائٹ سائیڈ مارک کر لینا ہے دوری لگانے کے لیے اس کے برابر جتنی بٹن کے سائز میں ہم دوری لگائیں گے اس کے ایک ورڈنگ ہمیں کٹ کر لینا ہے یہ ہماری دوری لگ جائے گی اس کٹ میں اور اس کو ہمیں فولڈ کر لینا ہے تو رائٹ سائیڈ اپنا نیک ہے اور اپوزیٹ سائیڈ ہمیں پٹی رکھنی ہے اور اس کو بلکل اپوزیٹ سائیڈ فولڈ کر لینا ہے تاکہ کٹ ہمیں آسانی سے دیکھیں اور اس پہ سٹیچ کرنا ہے سٹیچ کرتے وقت ہمیں دیان رکھنا ہے مارک کی سائیڈ ہمیں دوری بھی لگانی ہے تو اس طرح سے اوپر کی ٹاپ سٹیچ کر کے میں نے یہ نیک تیاری کر لیا ہے اب جو پٹی ہم نے بنائی تھی ایک سٹا ٹوئن چوڑائی کی یہ پٹی ہمیں لگانی ہے تو فرنٹ کی طرف جہاں ہمارا کٹ ہے اس سائیڈ ہمیں ایک سٹا رکھ کے اس کو اندر کی طرف فولڈ کرنا ہوگا تو دونوں طرف میں سٹیچ کر لیتا ہوں اور اسی طرح ہمیں بیک کی پٹی بھی لگا کے اپنے بیک کو تیاری کر لینا ہے سٹیچ کرنے کے بعد سائیڈ میں کٹ لگا کے میں نے اوپر کی ایک ٹوپ سٹیچ کر دی ہے اپنے پٹی پہ اب اس کو نیک کی طرف اندر فولڈ کر کے ہمیں اوپر کی ایک ٹوپ سٹیچ کر لینی ہے اور یہ جو ایکسٹا مارجن ہے اس کو ہمیں اندر کی طرف فولڈ کر دینا ہے یہ اس طرح سے پٹی ہماری بن گئی ہے بلکل فینیسنگ کے ساتھ اور نیچے ہم ہاتھ سے ترپن کروائیں گے اس کو آپ چاہو تو مسین سے بھی سٹیچ کر سکتے ہو اور پائپن لگاتے ہو تو ابھی کوئی دکت والی بات نہیں ہے یہ اندر کی طرف فولڈ ہو کے ہاتھ سے تیاری ہو جائے گی اسی طرح ہمیں دوسری طرف بھی اپنی پٹی لگا لینی ہے اور بیک میں بھی پٹی لگا کے تیاری کر لینا ہے تو یہ ہمارا بیک ہے بیک میں بھی میں نے پٹی لگا کے پٹی کی طرف ٹوپ سٹیچ کر لی ہے اور اوپر کی طرف جو ٹوپ سٹیچ کرنی ہے وہ میں نے نہیں کیے اب ہم سولڈر جوئنٹ کریں گے اگر آپ پہلے ٹوپ سٹیچ کر لیتے ہو تو سولڈر میں سے ہمارے داگے نکلتے ہوئے رہ جاتے ہیں تو فینیسنگ سے سٹیچ کرنے کے لیے فرنٹ میں میں نے اوپر کی ٹوپ سٹیچ کر لی ہے اور بیک کی پٹی کو ایکسٹر بار کی طرف نکال لینا ہے اور بلکل برابر سولڈر میچ کرتے ہوئے لگانے ہیں اور اس کے بعد اس پٹی کو اوپر کی طرف فولڈ کر دینا ہے اس طرح سے آپ کو آسانی سے دکھے گا یہ ہماری رائٹ سائیڈ ہے اور اس کو اپوزٹ سائیڈ ہمیں فولڈ کر دینا ہے فرنٹ کی پٹی کی طرف اور پھر جب ہم سولڈر جوئنٹ کریں گے تو بہت ہی فینیسنگ رہے گی ہمارے سولڈر میں داگیں نکلتے ہوئے نہیں رہیں گے سولڈر پہ ڈبل سٹیچ کر کے میں نے انٹرلوک بنا لیا ہے اب جو بیک کی پٹی ہم نے اوپر کی طرف رکھی تھی اس کو ہمیں پلٹ دینا ہے تو بلکل فینیسنگ کے ساتھ ہمارے سولڈر تیاری ہوں گے داگیں نکلتے ہوئے نہیں رہیں گے اب ہم چاہیں تو اس پہ اوپر کے ایک ٹوپ سٹیچ کر سکتے ہیں فینیسنگ کے لیے یہ ہماری سلیوز ہے نیچے میں نے اپروکس ون انچ مارجن رکھا تھا فولڈ کے لیے اگر آپ پائپین لگا کے بناتے ہیں تو سلیوز میں بھی پائپین لگا سکتے ہیں اور اگر فولڈ کے لیے مارجن رکھا ہے تو اس کو بلکل برابر جتنا مارجن رکھا ہے اس کے اکورڈنگ ڈبل فولڈ کر کے سٹیچ کر لیجئے تو سلیوز ہماری ڈبل سٹیچ میں تیاری ہو گئی ہے دونوں سلیوز تیاری کر کے ہمیں اپنے سولڈر جوانٹ ہو گئے ہیں چولی میں تو سلیوز بھی لگا لینی ہے اس کے بعد نیچے کا سرکل ہم پلیٹس بنا کے لگائیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ سلیوز لگا کے دونوں طرف تیاری کر لیجئے سلیوز لگا کے چولی اپنی پوری تیاری ہو گئی ہے اب فرنٹ اور بیک میں دونوں طرف ہمیں بلکل سینٹر پہ ایک مارک کر لینا ہے یا کٹ لگا لینا ہے اور اسی طرح جو سرکل ہم نے کٹنگ کیا تھا اس سرکل پہ بھی ہمیں ایک کٹ لگا لینا ہے برابر سینٹر کا مارک میچ کرتے ہوئے اور جو فیبریک ہے میرے پاس بڑے پینے کا تھا تو کفی پلیٹس آ جائے گی تو ہمیں پلیٹس لگانی ہے بلکل برابر میچ کرتے ہوئے ہمیں چولی کو رائٹ سائیڈ رکھنا ہے اور سرکل کو اپوزیٹ سائیڈ اوپر رکھ کے سٹیچ کرنا ہے مارزن جتنی دور ہمیں پلین رکھنا ہے اس کے بعد سلوٹیں ڈالنی ہے پلیٹس بنانی ہے بلکل دونوں کٹ کو میچ کرتے ہوئے ہمیں سلوٹیں ڈال لینی ہے آپ چاہو تو ساری سلوٹیں ایک طرف بھی ڈال سکتے ہو اور اپوزیٹ سائیڈ بھی ڈال سکتے ہو تو شینٹر کے بعد کی سلوٹیں میں اپوزیٹ سائیڈ ڈالوں گا اور اس طرح سے ہمارا سرکل تیاری ہو جائے گا اور فرنٹ بیک دونوں میں ہمیں اسی طرح سلوٹیں ڈال لینی ہے پھر انٹرلوگ بنا کے اوپر کی ایک ٹوپ شٹیچ کر لینی ہے آپ ان سے تھوڑی کم میں نے برابر پلیٹس بنائی ہے تو اس طرح سے ہمارا سرکل تیاری ہو جائے گا مجھے امید آپ کو آسانی سے دیکھ رہا ہوگا اب اس پہ انٹرلوگ بنا کے ہمیں اوپر کی ایک ٹوپ شٹیچ کر لینی ہے اور دونوں طرف اسی طرح سلوٹیں ڈال لینی ہے میں نے دونوں طرف بارک کی طرف نکلتے ہوئی پلیٹس بنائی ہے اگر آپ ایک طرف کی پلیٹس لگاتے ہو تو ابھی کوئی دکت والی بات نہیں ہے آپ لگا سکتے ہو تو چولی اور سرکل کو جوئنٹ کرنے کے بعد اب ہمیں سائیڈ مارجن کرنا ہے سلیوز کا راؤنڈ تھا ہمارا 13 اس کا ہارپ 6.5 پہ ایک مارک کر کے ہمیں اپنی سٹیچنگ سٹارٹ کرنی ہے تو سلیوز میں ہماری سٹیچ ہو گئی ہے اب جو ہم نے مارک کیا تھا اس مارک کے ایکوارڈنگ ہمیں چولی پہ سٹیچ کرنا ہے اس کے بعد نیچے کے سرکل کو راؤنڈ سے ملاتے ہوئے سائیڈ مارجن کی سٹیچ ہمیں پوری نیچے تک کر دینی ہے پورے سرکل میں اور اسی طرح ہمیں دونوں طرف سٹیچ کر لینا ہے سائیڈ مارجن اپنے دونوں طرف سے ہو گیا ہے اب نیچے سے ہمیں فولڈ کرنا ہے جب ہم نے میجرمنٹ کیا تھا کٹنگ میں تو میں نے آپ کو بتایا تھا 1 انچ میں ایک سٹارٹ رکھنا ہے تو اتنا ہی ہمیں فولڈ کرنا ہے جس طرح ہم نے سلیوز کو فولڈ کیا تھا اسی طرح سے ایک سٹیچ کر لینا ہے تو آلیا سٹائل کرتی ہماری بن کے تیاری ہے جو بٹن بنا کے لگانی تھی سیم فیبرک میں میں نے بنا کے لگائی ہے نیک پہ جو 2.5 انچ کا ہم نے کٹ رکھا تھا اور پوری کورتی ہماری بن کے تیاری ہے بڑے پینے گا 2.5 میٹر فیبرک تھا مجھے امید ہے آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے گا اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگائے تو آپ لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آگے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے دنیواد